تیلنگانہ کے مکہ منتری وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں ہم تمام نے جناب کیش اندر شکر روح صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا اس بات کی گزارش کی کہ بی جے پی حکومت کی طرف سے نریندر موڈی کی سرکار کی طرف سے جو یو سی سی لانے کی بات کی جا رہی ہے ہم نے تیلنگانہ کے مکہ منتری اور وزیر اعلیٰ سے یہ کہا کہ آپ اس کا پوسٹ کریے اس کی مخالفت کریے ہم نے چیف منسٹر کو اس بات کا یاد دلایا کہ پچھلے دس سال سے تیلنگانہ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے سٹیٹ میں پیس بہت سٹرانگ ہوا ہے امن مضبوط ہوا ہے ہم نے چیف منسٹر کو اور بی آر ایس کے پریزیڈنڈ کو یہ بھی بات یاد دلائی ہے کہ پورے ملک میں اگر کسی اسمبلی میں سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا وہ تیلنگانہ کے اسمبلی میں سب سے پہلے ہوا تھا اور ہم نے چیف منسٹر کو اپنے ریپزنٹیشن میں یہ بات دلائی کہ جب سی ڈبل اے کا ریزولوشن تیلنگانہ میں اسمبلی میں پاس ہو رہا تھا تو اس وقت بی آر ایس کی حکومت میں سرکار نے اس ریزولوشن میں پلولرزم اور سیکلورزم کی بات کی تو ہم نے چیف منسٹر کو یہ باور کیا یہ امپریس کیا کہ یو سی سی ہمارے دیش کے پلولرزم کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے سیکلورزم کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم نے چیف منسٹر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے جو لاو کمیشن کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک نوٹ دیا ہے جو سیونٹی فور پیجز پر مستمیل ہے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے پرنزڈنٹ مولانا خالے سیفولہ رحمانی صاحب ان کو بتائے ہیں کہ کیسے بی جے پی یو سی سی کے نام پر اس ملک کے پلولرزم اور سیکلورزم کو کمزور کرنا چاہتی ہے ہم نے بی آر ایس کے پریزیڈنٹ وہ تیلنگانہ کے چیز منسٹر کو بھی بتائے کہ صرف یہ مسلم مانورٹی کا مسئلہ نہیں یہ کرسٹینز کا بھی مسئلہ ہے یہ مسئلہ ٹرائبلز سے بھی جڑا ہوا ہے اور صرف نورتیز کے ٹرائبل نہیں ہے تیلنگانہ میں ٹرائبل ہے مدیہ پردیش میں ٹرائبل ہے چھتیز گڑھ میں ٹرائبل ہے گزرات میں ٹرائبل ہے راجستان میں ٹرائبل ہے ان کا کلچر ہے اور اس کا تحافظ کرنا اور یہ صرف ٹرائبل نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے لئے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت تین ہزار کور کا ٹیکس ریبیٹ ہمارے ہندو بھائیوں کے ملتا ہے 2015 کے انکم ٹیکس کے فگرز ہیں اور اگر یو سی سی آئے گا تو ہندو سکسیشن ایک ہندو میرے جیک یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو یہ ایک ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمارے ملک کا پلولوریزم ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اور بھارت کے پدان منتری کو پلولوریزم سے الرجی ہے وہ پلولوریزم کو پسند نہیں کرتے ہم نے چیپ منسٹر کو چندشے کا راؤ کے بتایا کہ بھارت کے پدان منتری بولتے ہیں کہ ایک گھر میں دو خانون کیسے ہوگا تو آج آپ دیکھیں کہ بھارت کے پدان منتری نے غلط کا میز گائٹ کیا پورے نیشن کو ہمارے ملک میں سی آر پی سی ہر سٹیٹ میں الگ ہے ہمارے ملک میں دو خانون ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ناغہ لینڈ میں سی آر پی سی کا ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہمارے دیش میں اگر آپ کوئی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا آر بیٹریشن کی ہم نے سہولت دی کہ سنگاپور جا کر آر بیٹریشن کرا سکتے تو یہ بات کہنا پادان منطری کا بلکل غلط ہے پادان منطری پولوریزم کو پسند نہیں کر دے تو ٹرائبل کا مسئلہ ہے صرف نورتیز کے ٹرائبل کا نہیں ہے امید شاگر یہ ناغاز کو بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹرائبلز کو لاو کمیشن ایکزپ کرے گا تو پھر چھتیزگر کے ٹرائبل کا کیا ہوگا دیلنگانہ کے ٹرائبل کا کیا ہوگا جھارکن کے وہ ٹینینسی لاؤز کا کیا ہوگا چھتیزگر کے ٹرائبلز کا کیا ہوگا تو یہ بھارت کی خوبصورتی اس کا پولوریزم میں اس کی ڈیورسٹی ہے جو آر ایس ایس اور بی جے بی کو پسند نہیں آتی تو اس لیے ہم سی ایم سے بات کیے اور چیف منسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ان کلیر کٹ ٹرمز چیف منسٹر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی یو سی سی کا پوسٹ کرے گی بلکہ چیف منسٹر آگے بڑھ کے یہ بات کہے ہیں کہ وہ لائک مائنڈڈ پارٹیز سے بھی بات کریں گے ہم سے بھی کہا کہ وہ بھی ہم بھی جا کر لائک مائنڈڈ پارٹیز سے بات کریں میں تیلنگانہ کے اور ڈیلیگیشن کے بحاف پہ تیلنگانہ کے سی ایم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان نو کلیر کٹ بلکہ کلیر کٹ انہیں کہا کہ میو سی سی کا پوسٹ کریں گے اور دیش میں بہت زیادہ دوسرے مسائل ہیں اور ان مسائل پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے اسی لئے بی جے پی یہ سب چیزیں دیش کے سامنے لا رہی ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی پارٹی کی طرف سے بھی ایک ایک پراپر میرے خیال سے آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹ بھی آئے گا اور میں آپ کے ذریعے سے ہمارے آندھرہ پردیش کے ہمارے دوست جو چیپ بینستر جگہن مہینڈ ریٹی ہے ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ جگہن مہینڈ ریٹی کہ ہم آندھرہ کی پولیٹیس تو سمجھتے ہیں مگر ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی یو سی سی کا پوسٹ کرے جو پارٹی پلولولزم کو مانتی ہے جو بھارت کے ڈیورسٹی کو مانتی ہے جو بھارت کے بھارت ایک مزائک ہے اس کو مانتی ہے تو ان کو یو سی سی کو پوسٹ کرنا ہے اور اگر جگہن مہینڈ ریٹی ٹائم دیتے ہیں تو ہم بھی جا کر جگہن مہینڈ ریٹی سے ملاقات کریں گے اس میٹنگ میں اور بھی دوسرے ایشیوز بھی اٹھے مانورٹی ویل فیر کے تعلق سے اوورسی سکولرشپ کے تعلق سے وقت پروٹیکشن کے تعلق سے اول سٹی میں میٹرو کے تعلق سے ساتھی ساتھ مانورٹی فائنانس کارپریشن میں جو لونز ہیں انڈیویجر لونز جو دینا بن کی ہیں تو چیف منسٹر نے کہا چار پانچ جن کے اندر وہ ایک ٹوہنین ٹھٹی کروڈز ریلیز کریں گے جس میں اوورسی سکولرشپ جو روکی بھی ہے اور دوسرے جو سکیمز ہیں تو یہ یہ ایک موٹی موٹی باتشیت ہوئی ہے تو ہم یہ سیکیٹریٹ کے مساجد کو جل سے جل اور جو دوسرے ریلیجیس سٹرکچرز ہیں وہاں پر پلیسز ہیں اس کو بھی کھولا جائے گا اور گچی بولی میں جو اسلامک سنٹر ہے اس کا بھی کام شروع ہوگا یہ بہت سے ایشیوز کے اوپر سی ایم نے ہم سے دیڑ پونے دو گھنٹے باتشیت ہوئی ہے ہم شکر گزارے ہیں اس میٹنگ میں کیٹی رامہ رہا ہو صاحب بھی تھے چیف منسٹر نے ہم سے کہا کہ میں نے اس میٹنگ کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں انہوں نے راجے سبا اور لوگ سبا کے اپنے فلوڈ ڈس کو بھی بلا لیا اور ان سے بھی کہا کہ وہ یو سی سی کے تعلق سے ایک کلیر کٹ سٹینڈ بی آر ایس باٹی کا ہے کہ اس کو اپوز کرتے ہیں یہ آج کی گفتگو کا ایک موٹا موٹا ہے